چھوٹا تھا تو میں ان کی تعظیم کیلئے کیا ہو ان کی قبر کو بوسا دے سکتا ہوں برائے میرے بہنی جواب انایت سرمادی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والد محترم کی زندگی میں ان کے ہاتھ پیر نہیں چوم سکے تو کیا آپ قبر پر جا کر بوسا دے سکتے ہیں جی قبر پر بوسا قبر کو بوسا دینا تو جائز ہے اور بالخصوص والدین کی قبر کو بوسا دینا جائز ہے لیکن اس سے احتیاط کی جائے اور عام عوام کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ ایسا نہ کرے اچھا قبر پر جو والد صاحب کی قبر ہے یا والدہ کی قبر اس کی چوکھٹ کو جو قبر کے بعد جو ہے وہاں جا کر اس کو بوسا دے سکتا ہے اصل میں ہر ایک کی چوکھٹ تو نہیں ہوتی ہے وہ قبر ہی کو جا کر جو ہے وہ پہنتی کی طرف جا کر یا سرانے کی طرف جا کر جو ہے وہ بوسا دے گا بوسا دینا شرن ناجائز نہیں ہے لیکن عوام کو وہ دور سے دیکھنے والا جو خامہ خائی جو وہ بناتے ہیں کہتے ہیں سجدہ کر رہا ہے حالانکہ سجدہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا وہ تازیماً بعض اوقات بوسا ہی دے رہے ہوتے ہیں تو جائز ہے لیکن عوام کے سامنے کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں بڑا کلیر جواب ہو گیا اور یہ شاید بہت ساروں کی کنفیجن دور کرے گا بعض اوقات جو مزارات پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جا کر کیا کر رہے ہیں تو یہ سجدہ کوئی نہیں کرتا وہ جا کر قبر کو جو ہے یا اس کی چوکھٹ کو جا کر تازیماً بوسا دے رہے ہوتے ہیں انہیں بھی احتیاط ہی کرنی چاہیے عدب بھی یہی ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے نہ چھوما جائے سچی بات ہے ہم اس قابل بھی نہیں ہیں تھوڑت فاصلے سے رہ کے دعا مانگیں اور واپس عدب کے ساتھ آ جائیں یہ تو بہت بڑی زیارتی ہے ان کی قبر پوجواں ان کو آج تک یہی نہیں معلوم کہ پوجا کہتے کس کو ہے قبر کو ہم چھومتے ہیں تو وہ اس کو پوجا کہتے ہیں میں اس پر کہتا ہوں کہ بھائی اگر پوجنا پوجا ہے تو پھر کوئی دیوبندی اور وہاں بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے جب تک یہ پوجا نہیں کی گھر میں بچا نہیں پیدا ہوا یہ پوجا سب کو کرنی پڑی تو چھومنا پوجنا نہیں ہوتا امام حاکیم نے ایک حدیث لکھی حضرت ابن ابوداؤس سالے سے کہ ایک مرتبہ مروان مدینے سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول کو بوسے دے رہا ہے چھوم رہا ہے اپنے گالوں سے مس کر رہا ہے گار رگڑ رہا ہے تو اس نے دیکھا تو کہا کہ اے شخص تو یہ کیا کر رہا ہے کہ کیا غلط کام کر رہا ہے اس کے نظر دیکھے غلط کام تھا راوی حدیث کہتے ہیں فائزہ وہوا ابو ایوب الانساریو جب اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت ابو ایوب انساری تھے جلیل و قدر صحابی وہ صحابی جن کے گھر رسول اللہ حجرت کے بعد مہمان رہے بڑے جلیل و قدر صحابی انہوں نے سر اٹھایا اور جلال میں کہا نعم مجھے مسی کا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں جیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمات الحجر میں رسول اللہ سے ملاقات کیلئے آیا ہوں میں کسی پتھر کے دھیر کے پاس نہیں آیا ہوں تو اس حدیث میں پتہ جلا ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی قبروں کو چوما کرتے تھے اہل حدیث کے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے مشکات کی شرع کی ہے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے حضرت علامہ اسمائل کر کے ایک بہت بڑے بدرک پر عالم گزرے ہیں ان کی کتاب ہے صلوالحبیب یہ کتاب کا نام ہے حبیب پر سلام پڑھو درود پڑھو اس کتاب کا حاشی البانی نے لکھا اور اس حدیث کو صحیح لکھا اور یہ امام بہت پہلے کے تک شفا میں بھی نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سفر پہ نکلتے تو حضور کے روزے پر آتے سرکار کی مزار کو بوسا دیتے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ پھر اپنے ابو بکر صدیق کی قبر رکھاتے بوسا دیتے کہتے السلام علیکم یا با بکرین اور پھر اپنے والد کی قبر پر آتے حضرت عمر کی پھر بوسا دیتے اور کہتے السلام علیکم یا با اے میرے باب آپ پر سلام ہو اور اس کے بعد پھر ممبر رسول کے قریب آتے جو حضور کا ممبر تھا اس پر ہاتھ پھیرتے اور چھومتے ہاتھ پھیرتے اور چھومتے اور آبی کہتے ہم پوچھتے کہ حضور آپ یہ کیوں کرتے فرماتے جانتے نہیں اس ممبر میں برکت ہے اس لیے کہ یہ اس نے آقا کے جسم کو مس کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو چھومنا تو یہ صحابت سے صحابت ہے امام بخاری نے ادب المفرد کتاب لکھی ہے امام بخاری کی کتاب ہے وہاں بخاری چھاپا ہے لیکن وہاں بھی پڑتے نہیں ہیں سبح چھاپتے ہیں پڑ تو ہم سننیج رہے بھی الحمدللہ پڑتے نہیں وہاں چھاپتے ہیں اور اہلِ عدیز بن رہے ہیں یہ سب چھاپ چھاپ کے اہلِ عدیز بن رہے ہیں پڑھ کے نہیں بنتے ہیں تو چومنے کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں سعوہ اکرام سے ثابت ہیں مزاروں کو بوسا دینا چومنے دیکھیں چومنے کو ہمارے اکابرین نے منع فرمایا اور اس کو بے عدب بھی قرار دیا ہے یہ بعض لوگوں کے لئے بڑا تاجب خیز بات ہوتی ہے بلتیں یہ کونسی نئی بات کہہ دی حال ہے کہ نئی بات نہیں ہے آپ نے اصل میں پرانی باتوں کو پڑھنے کے زہمتی گوارہ نہیں کی ہے آپ نے جو رسم و رواد جاری ہو چکا ہے آپ یہ تو کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے بس جو چل رہا ہے چل رہا ہے ہمارے اکابرین نے منع فرمایا کہ صاحب قبر کی قبر کو چومنا مکروح ہے جب آپ مزار پہ جائیں تو کم از کم چار قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوں جیسے ان کی زندگی میں بعد اب دور کھڑے ہوتے ہیں ایسے دور کھڑے ہو کر آپ نے جو قرآن وغیرہ پڑھنا ہے پڑھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور پھر پلڑ جائیں یہ اتنا کم ہے کہ سرکار نے آپ کو قدموں میں کھڑے ہونے کے سعادت بخش دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع فرحام کیا اس سے آگے بڑھنے کی بیعدبی نہیں کرنی چاہیے اور پھر سجدہ یہ تو بالکل ہی منع ہے اگر کوئی معدللہ سبح معدللہ صاحب مزار کو معبود عبادت کے لائق سمجھ کے سجدہ کریں تو کفر و شرک ہے اور اگر لائق تعظیم سمجھ کر سجدہ تعظیمی کرے گا تو پھر بھی یہ ہماری شریعت کے اندر حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اشتناف کا اچھا ایک جو آپ نے بھی بات کی نا کہ قبر کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں ہے میں نے نہیں کامز اب ڈلوی صاحب نے کہا اس میں ایک بات اکثر و بیشتر عوامی لیول پر بھی کہہ دی جاتی ہے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ صوفی ٹائم لوگ زیادہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جالت کی باتیں ہیں کہ یار اہل محبت پر فتوے لگاتے ہو اہل محبت پر کون سا فتوہ لگتا ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ جی اگر کسی کی ماں کی قبر ہے یا کسی کے کوئی اقلوتا بیٹا خدا نہ خاصتہ کسی کا فوت ہو گیا ہے یا کسی کا جناب کوئی بزرگیا یا ویسے ہی کوئی عشق محبت لیلہ مجنو والے قصہ لے لیں وہ کہتے ہیں جی کوئی اس کی قبر کو کیسے ممکن ہے وہ جائے جا کے وہ چھے فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہوئے والدکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندوں اقل کے ناہن لو عشق دے چلے نمبر لے گئے اقل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالی ہیں یہ جو آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کر دی ہے یہ میرے بھائی ڈاکٹرائن تو نبیل اسلام نے نہیں کھڑی کی ہے ابودود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں سنکبرہ البائی حقی کے اندر المستدرل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ ایک شخص ہیرہ نامی گاؤں سے کوفے کے پاس سے آیا اور اس نے نبیل اسلام کو آکے سجدہ کیا کیس بن سعد ان کا نام تھا آپ اپنے سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں ان کے جار صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کوفے گیا تھا نا نجدیوں کے شہر یہ نجدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوفے والے نجدی ہیں وہاں میں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزروگے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کروگے کہا نہیں ہے رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ صلی اللہ نے ان کے لئے رکھا ہے تو اس سے آپ نے تو نہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محبت کا سجدہ ہے محبت والوں کے پر تو فتوہ ہی نہیں لگتا یہ تو آڑے بابا ہی کہندہ نے صحابہ اکرام نیس نے کہندہ ہے کہ محبت والوں پر فتوہ نہیں لگتا محبت کی ابتداء اور انتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو بھی محبت کے کریٹری ہیں وہ ردے کی ٹوکری میں یہ بات ذہن میں رکھئے گا اگر نبی علیہ وسلم ایک چیزیں منع فرما دے آپ کوئی کہے جی میں پھر بھی سجدہ کروں گا جس نے حالی حضرت نے ایک شیر کہا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا وہ کہتے ہیں میں روزہ رسول کے سامنے جب سر جھکایا نا تو میں دل سے تو حضور کو سجدہ کر رہا تھا ان طرح ان کو بھی خیال تھا کہ بھی فیزیکلی حضور کو سجدہ نہیں کرنا ہوتے حرام ہیں تو کہتے ہیں میں دل سے سجدہ کر رہا تھا تو میں اس پر کہتوں بڑا چکا کام کیتا ہے جی اللہ دے بندے ہو نبی دل خوش کیتا ہے جی اس طرح وہ نبی جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنی گرفت فرمائے مسلم شریف کی حدیث ایک سے آبی کہہ رہا ہے میں یتع اللہ و رسولہ فقد رشدہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا وہ گمراہ ہو گیا اور آپ فرمانے ہیں بِعْسَ الْخَتِيبُوا اَمْتَا کتنا برا خطیب ہے وہ تو تو انہیں یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے چاہیے تھا تو کہتا اللہ اور اس کے رسول کی تو انہیں دو کیوں کہا یہاں آپ کے بزرگ کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کی ڈھو آکھے او کافر و مشرک ہے اور نبی الاسلام کیا فرمارے نے جیڑا ڈھو کی ہک آکھے او کافر و مشرک ہے اچھا اس لئے آپ دیکھیں انہوں نے شیئر لکھیں علموں بس کریں ان کو پتہ علم ہماری موت ہے اور قرآن کیا کہتا ہے قُل رب بزدنی علماء اے نبی آپ بھی اللہ کے حضور دعا کی ہے کریں کہ اللہ میرے علم اضافہ کر دے قُل حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا الْعَلْبَابِ اے نبی فرما دیجئے علم بالے اور بغیر علم بالے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو حاصل نہیں کرتے مگر اکل والے یہ اکل علم یہ ساری بات ہے اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ آیتوں میں تو کہیں عشق اور چلے تے توڑے چلے اہو سے چلے ہی ہو ایسے صحیح کہیں دے نا عشق دے چلے نمبر لے گئے اور نمبر ایتھے ہی نہیں ہونا دے ناچڑنگے تے ویلاز اٹھئے جانگیاں آخرت ہی عشق دے چلے نہیں پہنٹی لگ جانی جے عشق اور محبت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے ادر وائز جو بھی آپ چیز آگے بندہ کہتا ہے نبی علیہ السلام جو میں آپ کو سجدہ کروں گا حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا تو اسی لئے کہا جاتا ہے حکم جو ہے عدب پر فوقیت رکھتا ہے ٹھیک ہے جی اگر حکم عدب پر فوقیت رکھتا ہے اور آپ کا جالی عشق تو ہے کسی کھاتے میں نہیں اس پر حکم نہیں فوقیت رکھے تو یہ جالی بات ہے ٹھیک اور کہا نا جی بلے شاہ نے ناچ کے مرشد بنایا سی تو آلہ حضرت تو خود احکام شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ قوالی ناچ گانا یہ صوفیاء کی بیدات ہیں اور ہم یہ شرم کا مقام ہے کہ ہم تمہیں بخاری مسلم مدعوت ترمزی نسائی بن ماجہ سے حدیثیں بیش کرتے ہیں ان چیزوں کی حرمت پہ اور تمہیں ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو ان روایتوں کا کیا کام آپ کے ساتھ ہی میرا قوالی والا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے وہ صوفیاء تو آلہ حضرت کو بھی نہیں نا مانتے جی صوفی آلہ حضرت کو بھی کوئی نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ تانہ دیتے تھے توڑا کو روانی باپ کوئی نہیں ہے یہ دہ مطلب ہے انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے پھر آلہ حضرت کو اگر نکال دیتے ہیں تو پیشے کیا رہ جاتا ہے آلہ حضرت کا تو ان کو شکر گزار رہ چاہیے کہ ان کے جو جالی عقیدت ہیں جن کے پیچھے کو قرآن و دیس کی آیات نہیں تھی ان کو بھی آلہ حضرت نے کسی طریقے سے ثابت کاری دی ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے مولوی ہیں آہ تو پھر کیا صاحبے وہ کیا لفظ کرتے ہیں کہتے ہیں صاحبے شریعت ہے ایک صاحبے وہ دل ہے کہ کیا ہے وہ نہیں صاحبے دل یعنی وہ ہوتا ہم کی باتیں کرنی ہے تو جائیں گروہ نانک سے کریں پنجا صاحب چلے جائیں ہمیں بات کرنی ہوگی قرآن و سنت سے کرنی ہوگی کیونکہ نبیل اسلام نے یہ تو نہیں فرمایا میں اپنے بات فلانا بزرگ چھڑ کے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جاروں اللہ کی کتاب اور میری سنت اور غدیر خمپے فرمایا اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیعت اور اہل بیعت کا اعترام کرنا اللہ کی کتاب کو پکڑنا ان کو کہیں گے اپنا ایک عقیدہ کتاب اور سنت سے ثابت کریں جس عقیدے میں ہم سے تفرد رکھتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو وہ ہم بھی مانتے ہیں یہ عقیدہ نہ ثابت کریں انہوں نے جو عقیدے اپنے جالی بنایا نہ کوئی ایک عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت کریں نہیں ثابت کر سکتے اللہ کے وضل سے اللہ کے وضل سے ثابت کریں